تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیم انڈیا کا کر دیا گیا اعلان ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار چار بڑی بریکنگ نیوز آپ کے لیے لے کے آ چکے ہیں جی ہاں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جناب ایک نہیں چار چار بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے ٹیم انڈیا کی کیمپ سے چاہب بریکنگ نیوز ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ انڈیا ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے کیا کیا پلیئرز کون کون سے پلیئر اویلیبل ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے مکیش کمار کی چھٹی ہو رہی ہے جناب مکیش کمار کا برا پرفارمنس اس طریقے سے دیکھنے کو ملا مکیش کمار کو تیسرا چانس نہیں ملنے والا یعنی تیسرے ٹیسٹ میچ ان کو چانس نہیں دیا جائے گا اس کی جگہ میں محمد سراج آپ کو ایک بار پھر ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 میں نظر آئیں گے جبکہ دوسری بڑی بریکنگ نیوز یہ نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جناب ویرات کولی جو کہا جا رہا تھا کہ جناب نیکسٹ 2 میچز کے لیے 3 میچز کے لیے وہ آویلیبل ہوں گے لیکن اس وقت کی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ جناب ویرات کولی اگلے دو ٹیسٹ میچز سے بھی باہر ہو چکے انہوں نے بی سنسی آئی کو سیلیکٹرز کو ٹیم مینجمنٹ کو یہ آگاہ اس حیصلے سے کر دیا ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب میری ان کی جو وائف ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو ان کا نایا بیبی جو ہے وہ آنے والا ایک بار پھر جو ہے وہ انوشکہ شرما کا تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ویرات کولی نے نیکسٹ 2 میچز سے بھی ریسٹ لے لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پانچویں ٹیسٹ میچ کے لیے ویرات کولی اپنے آپ کو آویلیبل کر دے لیکن تیسری بڑی جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ ہے جسپریٹ بومرہ کو لے کے پہلے دو دن پہلے خبر آ رہی تھی کہ جناب جسپریٹ بومرہ ریسٹ کریں گے لیکن اس وقت کی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ جسپریٹ بومرہ کو آرام نہیں کرائے جائے گا جسپریٹ بومرہ آپ کو تیسرا ٹیسٹ میچ بھی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جبکہ ساتھ ساتھ کے الراہول کی فٹس پر بڑا اپ ڈیٹ آ چکا ہے کہ کیا الراہول بھی فٹ ہو چکے ہیں وہ بھی آبیلیبل ہے تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے وہ ٹیم انڈیا ان کو ضرور اپنی پلائنگ 11 میں کھلائے گا جبکہ ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو بریکنگ نیوز دیتا چلوں آخری بریکنگ نیوز وہ یہ ہے کہ رویندرہ جڈے جانے ایک پوسٹ کی انہوں نے لکھا کہ جناب میں فٹ ہوں سبجکٹو فٹنس ضرور ہے میری پلائنگ 11 میں چانس ملنے پر لیکن انہوں نے کہا کہ میں پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوں لیکن امکانات اور کچھ جو سورسز ہیں وہ یہ ریپورٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پر کہ رویندرہ جڈے جا کو تیسرے ٹیسٹ میچ نہیں کرایا جائے گا یعنی تیسرا ٹیسٹ میچ رویندرہ جڈے جا کو نہیں دیا جائے گا جبکہ کھیال رہول کی فٹنس پر اپ ڈیٹ آ چکی ہے جب نے آپ کو بتا دی کہ کھیال رہول آبیلیبل ہے فٹ ہو چکے ہیں تیسرا ٹیسٹ میچ اور ٹیم انڈیا کی فلینگ 11 میں آپ کو وہ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے